جاپ بر سے آئے ہیں سرگوڈا سے جو آئے ہیں اکشمیر سے جو آئے ہیں جو فیصلہ بات سے آئے ہیں شہپورا سے آئے ہیں اور اس کے علاوہ راول پنڈی سے آئے ہیں گجرہ والا سے آئے ہیں بہاول پور سے آئے ہیں اسرار شاہ صاحب اور سارے جو سرگوڈا سے مرزا صاحب آئے ہیں میں ان تمام لوگوں کا سیال کوٹ سے بہو امجد لطیف صاحب اور ہمارے سابق میر سیالکورٹ وہ تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی بڑا ساجد جڈ صاحب کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں سیالکورٹ سے ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں اس کے علاوہ سرگوزہ سے جو لوگ آئے ہیں قصور سے جو لوگ آئے ہیں قصور سے کیسر عیوب شیخ صاحب تاجروں کے بڑے کافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں تمام لوگوں کا اور لاہور کی تمام مارکٹوں میں اور سید کامران گلانی صاحب سیکریٹری جنرل شمالی پنجاب فیصلہ بات سے آئے ہیں تنویر صاحب چودری تنویر صاحب تشریف لائے ہیں ان تمام لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ اور یہ یہاں پر اگلے نشستے ہتم ہو گئی ہیں تو میں درہاز کرتا ہوں کہ یہاں سے ابھی ہان صاحب آئیں گے تو اٹھنا پڑے گا آپ سب لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہان صاحب آ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں اٹھنا پڑے گا آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کا حیال رکھیں اور گیٹوں کو بھی بند کر دیا جائے باہر ہم نے LCD کا انتظام کیا ہوا ہے اور اس LCD کے اوپر بھی وسیع پیمانے پہ ہم نے انتظام کر رکھا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر عمران حان صاحب اپنے محبوب قائد کی جو تقریر سننے کا موقع ملے اور عمران حان صاحب کے لیے ایک صدقہ کیا جا رہا ہے اوٹ کا تاجران کی کمیونٹی کی طرف سے اور اس حوالے سے عمران حان صاحب جلدی آپ کے ساتھ نہ صرف محاتب ہوں گے بلکہ آج ایک شاندار پولیسی کا یہاں پر تاجروں کے حوالے سے اعلان کریں گے بڑا اہم اعلان ہے آج پاکستان کی تاریخ میں جب سے تاجران کے ساتھ معاملات چلے ہیں اس میں آج ایک سنگے میل کی اہمیت کا حامل دن ہے کیونکہ یہاں پر پورے پنجاب سے تاجروں کا ایک جمعہ غفیر ہے میں ایک مرتبہ پھر مرزا صاحب کو سرگودہ سے عزاد جمعہ کشمیر سے قاضی صاحب کو اور بہاول پور سے جناب اسرار شاہ صاحب کو گجرہ والا سے اکیل ڈار صاحب کو باو امجد لطیب صاحب کو جو تشریف لائے ہیں سیال کورٹ سے ساجد جڑ صاحب اور تنویر صاحب پیر محل سے رانا شفیق صاحب تاجی تارک فیروز صاحب جناب لیاکت سیٹی صاحب آئے ہیں اور تاجروں اور یاسر بٹ صاحب آئے ہیں لیبرٹی سے جناب میاں سلیم صاحب آئے ایم اے مالم روڈ سے اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا نام فردن فردن نہیں لیا جا سکتا ان کا میں بڑا مشغور ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ تاجروں کا اتنا وسیع کنونشن منقد کر کے ہان صاحب کا جو ٹاسک دیا تھا وہ نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤ کہ کل ہم پشاور میں تاجروں کا کنونشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مین سٹریم پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تاجروں کو اون بورڈ کر رہی ہے اور کل ہم الحمدللہ انشاءاللہ تاجروں کا کنونشن نشتر حال پشاور میں ہوگا اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ہان صاحب تاجروں کو اعتماد میں لے کر ایک ایسی ایکانومی پالیسی جس میں تاجروں کو پہلی مرتبہ ملک کی جو ریڑ کی ہڈی کی مانت اہمیت دی جائے گی تو میں آپ تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں یہاں دیوان غلام حیو دین صاحب ہیں یاسر گلانی صاحب ندیم بارہ صاحب سادیہ سویل رانہ صاحبہ جناب مدنی صاحب پروفیسر منور صاحب اور شیر پنجاب میاں محمود رشید صاحب تشریف فرما ہے آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ کس قدر پیار کرتے ہیں جندگی کے پچاس سال سیاست کے میدان میں لاہور کے ایک ایسے نمبر سپوت میاں محمود رشید صاحب اور جوان صاحب جناب میاں اکرم عثمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں شبیر گجر صاحب بھی یہاں پر ابھی الیکشن جیت کے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی جناب عمجد گولڈن صاحب سے درہاز کرتا ہوں کہ پروگرام کا بقاعدہ سے اور میرے بھائیوں جو یہ کیمرہ مین آپ سارے یہاں سے اب ہٹ جائیں ہان صاحب کی سیکیورٹی آپ کو بھی اٹھا دے گی اور میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ یہ کیمرہ مین جو ہے میرے دوست یہ تمام یہاں سے اٹھا دیا جائے اور یہاں سے ابھی جو سیٹے ہیں ان پہ ہان صاحب کے ساتھ جب آئیں گے تو وہ یہاں سے کافی لوگوں کو اٹھا دیں گے آپ سے درہاز کرتا ہوں کہ ڈسپلن کا اور جتنے بھی جتنے بھی یہ کیمرہ مین ہے میں ان سے درہاز کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائے اب پلیز موسیقی 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 اکرام آج کی اس تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز کر رہے ہیں کاری عبد الماجد نور صاحب پرائیڈ آف پرفارمس صدارتی ایوارڈ یافتہ کاری القرآن زینت القرآن کاری عبد الماجد نور صاحب سے گزارشہ کے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ربوبیت میں حدیع تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں جناب کاری عبد الماجد نور صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا هل ادُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَه هل ادُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْذَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظيم ان آیاتِ گرامی کا ترجمہ اس طرح سے ہے رشادِ باری تعالیٰ ہے مومنوں میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے دے وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات ہیں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قرآن اور صاحبِ قرآن کی باتیں قرآن اور صاحبِ قرآن کی باتیں مطلوب سرِ بزمہیں ایمان کی باتیں تلاوتِ کلامِ پاک کی سعادت حاصل کرنے کے بعد میں ملتمس ہوں ملکِ پاکستان کی بہت ہی خوبصورت آواز سنا خانِ مصطفیٰ آشکِ رسول جناب حافظ محمد آصف سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب معروف ناد خان حافظ آصف صاحب ذرا خمشی ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پیمبر عظیم تل ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستے حیات اس کے بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے شعور لائے کتاب لائے لائے وہ حشر تک کا نساب لائے دیا دیا پھر کامل نظام اس نے اور آپ ہی الکلاب لائے لائے علم اور عمل کی حد بھی عظل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمان کا راہ بل ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے اور تیغ زن سے لڑے نہتا پھر غالبہ سلحہ کر لے عصیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کے نگاہ میں بھی عمیہ صادق ہے وہ موتبر ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے میرا پیمبر عظیم تل ہے جب کبھی لب محمد کی سنا آتی ہے جب کبھی لب محمد کی سنا آتی ہے دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے اور جس کے ہر لفظ پہ کہتے ہیں ملائک آمین ان کے دیوانے کو ایسی بھی دعا آتی ہے سنا خانِ مصطفیٰ جناب عاصف خان صاحب گلہائے عقیدت بارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر رہے تھے اب ناظرین ہمارے درمیان صوبہ پنجاب کی مایاناز شخصیت اور اس خستہ حال پسی ہوئی عوام کی ڈیویلمنٹ کے زامن وسیع تجربہ رکھنے والی شخصیت بڑے مدبر بڑے معزز بڑے مٹی ہوئی شخصیت نرم دمِ گفتگو اور گرم دمِ جستجو کا قائل سیاستدان آپ کی بھرپور تعلیوں میں لہار کا سکہ بند نام سبائی وزیرِ بلدیات میاں محمود الرشید صاحب تعلیہ ذرا زورنال مارنیہ نے ناصر صاحب یودہ ترجمہ کر سکتے ہیں ناصر صلوان صاحب تعلیہ تے دسنگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم آج کی اس تقریب کے میزبان ناصر سلمان صاحب موزز پارلیمنٹیرین تاجر حضرات نوجوان دوستوں اور ساتھیوں میں سب سے پہلے ناصر سلمان اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے شبانہ روز محنت کر کے تاجروں کے اندر ایک تحرک پیدا کیا اور بیداری کی ایک لہر پیدا کی ہم پچھلے پندرہ بیس سال سے میں چونکہ پی ٹی آئی لاہور کا صدر بھی رہا ہوں سینٹل پنجاب کا صدر بھی رہا ہوں ہم کوششیں کرتے رہے لاہور میں بھی کوششیں کی وہ کسی حد تک بار آور بھی ہوئیں لیکن اس طریقے سے تاجروں کے اندر جوش اور ولولا اور یونٹی وہ نہیں دیکھی جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی حکومت اور کوئی پارٹی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک تاجر طبقہ اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اب وقت آگیا ہے کہ تاجر برادری اپنی چھوٹی چھوٹی مسئلوں سے باہر نکل کر نیشنل لیول کے اوپر اور قومی سطح پہ جنابِ عمران خان کی آواز کے ساتھ آواز ملائے اور عمران خان کی آواز کیا ہے کیا ہے آج جو اس ملک کے اندر ہم معاشی بدھالی دیکھ رہے ہیں اور آج جس قدر حالات دگرگوں ہو چکے ہیں اس مہنگائی نے بجلی کے بلوں نے گیس کے بلوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کو زندہ درگور کر دیا ہے پوری قوم زین ہی مریض ہو چکی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا عمران خان آج سے چھ آٹھ ماہ پہلے آپ دیکھیں سارے انڈیکیٹرز بہتری کے انڈیکیٹر تھے ایف بی آر ساڑھے تین ہزار عرب اکٹھا کرتی تھی اور تین سال میں یہ ریونیو ڈبل ہو گیا سات ہزار عرب کلیکشن ہو گئی اور بغیر کوئی بڑا بوجھ ڈالے ہوئے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ 30 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئیں اور فارن ریوز ریزرز آپ کے وہ تاریخی وہ تاریخی موٹر سائیکل بکے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے نہیں بکے جتنے پچھلے سال بکے ہیں گاڑیاں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی نہیں بکیں جتنی پچھلے سالوں میں بکیں ہیں انصاف صحت کارڈ ہر اہم پاکستانی کہ اس کے جیب میں دس لاکھ روپے علاج کرانے کے لیے صحت کی سہولت میسر ہے یہ سارا کچھ تھا تو پھر عمران خان کو جس طریقے سے اپنے بیرونی آقا ایک اشارے پر انہوں نے دونس داندری کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹا کر کے عدم اعتماد کامیاب کرائی ان کے ذہن میں یہ تھا اور ان کے آقا کے ذہن میں بھی شاید یہی ہوگا کہ عمران خان کو وہ مروڑ کے پھینک دیں گے اور جس طرح ماضی کے بزرائے عظم کا حال ہوا ہے وہی حال عمران خان کا ہوگا لیکن آپ نے دیکھا امران خان ایک نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کے لیے آگیا تھا اور اس نے کبھی میں پچھلے چوبیس سال سے اس کے ساتھ ہوں واللہ کبھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا کبھی اپنے اقتدار کے بارے میں نہیں سوچا اس نے جب بھی بات کی ہے اس نے جب بھی بات کی ہے پاکستان کی بات کی ہے اس نے جب بھی بات کی ہے اس ملک کے غریب عوام کی بات کی ہے اس ملک کے بیٹھ جے بیٹھ جے یار بات کرنے دینا جب بھی بات کی ہے وہ پاکستانی عوام کی بات کی ہے اس ملک کے مزدور کی بات کی ہے اس ملک کے کسان کی بات کی ہے اس ملک کے تاجر کی بات کی ہے اس ملک کے جوان کی بات کی ہے آپ کے اساسات کی بات کی ہے آپ کے جذبات کی بات کی ہے آپ کے مشکلات کی بات کی ہے آپ کی خواہشات کی بات کی ہے آپ کے مصاب کی بات کی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی بات کی ہے اس لیے عمران خان کے پیچھے پوری پاکستانی قوم آج نکلائی ہے کیا تاجر کیا مزدور کیا کسان کیا جوان کیا بوڑے کیا بچے کیا مائیں کیا بہنیں شہر میں دیکھ لیں دہات میں دیکھ لیں نگر رگر دیکھ لیں چوک چوک چلے جائیں کچھی آبادیوں میں چلی جائیں پکی کوٹھیوں میں چلے جائیں ہر کوچھوں بزار میں فکٹھیوں میں کھیتوں میں کھلینوں میں ہر جگہ ایک کی بات ہو رہی ہے عمران خان کی بات ہو رہی ہے اس لیے دوستو اور ساتھیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو لے کے آئے جس کے بارے میں کہ شباہ شریف آ کے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرے گا اس نے ستیہ ناس کر دیا اور بقول شاعر برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا یعنی بہتر لوگ مرکزی وزیر بنا دیئے اڈوائزر بنا دیئے سپیشل اسیسٹر بنا دیئے میں یہ سمجھتا ہوں جی اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی آواز بیگت ہم سب گلپ بیگت کہنا ہوگا یہ امپورٹڈ اکمران جب تک گھر واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک اس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی اس ملک کی سیاست ٹھیک نہیں ہو سکتی اس ملک کی تجارت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک یہ چوروں کا ٹولہ ان کو اقتدار سے الگ نہیں کیا جاتا آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ عمران خان کال دے گا تو آپ کو نکلنا ہوگا آپ کو پیہ جام بھی کرنا ہوگا آپ کو شٹر ڈاؤن آپ کریں گے اگر عمران خان کہے کہ اس حکومت کو ان امپورٹڈ بکاریوں کو گھر بیجنا ہے اور وہ شٹر ڈاؤن کی کال دے تو آپ شٹر ڈاؤن کریں گے آپ شٹر ڈاؤن کریں گے اگر عمران خان یہ کہے کہ یہ پیہ جام ہوگا آپ پیہ جام کریں گے آپ پیہ جام کریں گے تو پھر انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے پاکستان پاکستان کون بتائے گا پاکستان کون بتائے گا پاکستان شکریہ جی کون بتائے پاکستان اور اگرینگرد محاطب تھے آپ کے سامنے وزراء تو بڑے ہیں پنجاب میں پٹی صاحب اچھا پائی جان میر بانی تو یار دیکھو پنجاب تھا ایک بڑا وڈا کریکٹر اور کردار ہویا ہے دلہ پٹی اور اس تو بعد اگر کوئی ماں نے کوئی پیدا کیتا ہے اوہ جناب ساڑھیں نشتر تو ہوں دے صدر نے تو سی خود ہی سمجھ گئے ہونے ہو اور بڑا زور لا رہے نے میں کہا میرے پائی نے جناب دلہ پٹی تھا جنہا لیٹسٹ ورجن آیا نا اوہ فیاض پٹی صاحب آئے نے انہاست بھرپور تعلیہ مارو تینکیو ویری بچ ناصر سلمان صاحب کی طرف سے سب کو محبتوں بھرہ سلام اور پنجاب میں وزیر تو بہت ہیں لیکن بڑے جلیل القدر صبائی وزیر میاں محمود الرشید صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے اور یہ سلامت رہیں خموش طبع انسان ہے بڑی گہری نظر ہے یقین جانے کہ میں کھانے پہ گیا میری نظر کھانے پر تھی اور محمود الرشید کا نظر کھانے والے کے اوپر تھی اتنا دور اندیش شخص مرد مجاہد اور لاہور کی سیاست کا یہ سکندر بھی ہے اور کلندر بھی ہے اسی لیے ناصر سلمان صاحب نے کہا ان کی تھپکی ہے مجھے یہ بڑے پیر پرست آدمی ہیں محزز حاضرین اکرام یہ بات کر رہے تھے شٹر ڈاؤن کی میاں صاحب یہ پنجاب کی تاجر کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ شٹر بند کریں یہ نون لیگہ کچھ اور بھی بند کریں گے یہ ان کی بولتی بند کریں گے انشاءاللہ یہ ناصر سلمان کی ٹیم ہے یہ پاکستان کا تاجر ہے اتنی دیر تک جس طرح مسعود رجائی نے ایران میں تین مہینے تک تمام جو ریفائنری تھی وہ بند کر دی اور پھر انقلاب آیا اب انقلاب زوروں پہ ہے اس کے آگے بند باندے گے تو یہ انقلاب بند کو توڑ کے آگے نکل جائے گا انشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ایک نانی اممہ وہ کہہ رہی ہے مجھے پلانٹ چاہیے پلانٹ چاہیے مجھے اور اتنا لادلہ دماد یار وہ کہہ رہی ہے مجھے پلانٹ چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سمجھا لوں گا اور ان سب کو جو سمجھائے گا ان کے آنے والی نسلوں کو جو سمجھائے گا وہ میرا قائد عالم اسلام کا نیڈر بیباد دبنگ لیڈر عمران خان ان کو سمجھائے گا کہ پلانٹ کیسے آتے ہیں اور پلانٹ کیا کیسے جاتا ہے محزیز حاضرین اکرام میں اپنے محترم بھائی ناصر سلمان صاحب کو یہ بڑا ہی شاندار بڑا جاندار بڑا زور آور کنونشن جو کہ تاجر کنونشن ہے جس میں انہوں نے اپنی سے بنائی اور تاجر برادری کسی بھی پارٹی میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے پورے ملک میں تاجر جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں پورے ملک میں جو تاجر برادری ہے وہ اپنے پسے ہوئے طبقے کو اپنے پینڈیمکس میں قدرتی آفات میں زلزلہ میں سلاب میں جس طرح اس دفعہ ناصر سلمان صاحب کی پوری ٹریڈ ونگ نے بروچستان تک جس میں نوشکی خوزدار جھل مکسی رجحان جیسے علاقے ہیں جس میں سندھ میں دادو مہڈ سیون تھکھا بطین جیسے علاقے ہیں جس میں جنوبی پنجاب میں راجن پور بی جی خان قائم پور فازل پور حاصل پور اور ان جیسے علاقوں میں جتوئی کے علاقے میں انہوں نے جس طریقے سے زبرتست اپنے ٹریڈر ونگ کی جانب سے سرسز پروائیڈ کی ہیں اپنے بھائیوں کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ دیا ہاتھ بٹایا اللہ تعالیٰ ناصر صاحب اور ان کی پوری ٹریڈر ونگ کی ٹیم کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عجر عظیم ضرور دیں گے معزز حاضرین اکرام میاں محمود الرشید صاحب نے بھی اس پیرانہ سالی میں بہت طویل طویل طورے کیے صبح کہے راجن پور تو شام کو یہ علی پور میں پائے گئے معزز حاضرین اکرام اپنے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ لیکن جب زرداری کی باری آئی تو وہ کہنے لگا میری تو طبیعہ ٹھیک نہیں ورنہ میں سلاحب زدگان میں ضرور جاتا ہوں معزز حاضرین اکرام میں پچیس تاریخ کی جو کال دی قائد عمران خان نے تاجر ونگ نے ٹریڈر ونگ میں اس میں بھرپور حصہ ڈالا اس میں ناصر سلمان صاحب کی قیادت میں لاکھی چارج برداشت کیا ناصر سلمان صاحب کی پوری ٹیم پر تشدد کیا گیا ناصر سلمان صاحب کو ہتھ کریاں پہنائی گئی ناصر سلمان صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا لیکن اس مرد دبنگ کا ولولہ رہا اس نے کہا عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ رہیں گے پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ رہیں گے یہ جیلیں یہ ہچکڑیاں یہ سزائیں ہمارا ارادہ نہیں بدل سکتی یہ ہے تاجر ونگ کہ یہ بڑا سپیریر طبقہ ہے لیکن اس نے اسیری میں بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کوئی پراتھے ہی نہیں کھا دے جیل دیا ڈنگا بھی کھا دیاں گرمی دیاں تپاں بھی برداشت کی تیاں مزز تینکیو بیری مچ یار یہ ناجوان جو ہے نا یہ جو نعرہ ہے نا یہ بڑا نعرہ ولولہ مستانہ ہے مززز حاضرین اکرام خواتین و حضرات ابھی میرا قائد آئے گا جب اراد پختہ ہو جب نظر خدا پر ہو تو کوئی نواز کوئی زرداری اور فضل آپ کا راستہ نہیں روک سکتا یہ اب کان کھول کے سننے کہ لاہار کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے لاہار کسی کے پٹے پر نہیں ہے لاہار جاگتا ہے تو پاکستان جاگتا ہے تاجر جاگتا ہے تو ملک جاگتا ہے یہ تاجروں کا کنونشن ہے آؤ دیکھو لاہار میں پنجاب کے شہروں کے تاجر جن میں لاہار کسور اکارا پنڈی گجران والا شیخ پورا بہاول پر ملتان سے میں اپنے مرزا صاحب کیانی صاحب ڈار صاحب کیسر ایوب شیخ صاحب رانا اسرار صاحب میں اپنے شوکت علی صاحب اپنے ڈپی کنوینئر میاں اتری صاحب اپنے محترم بھائی ملک امانت علی صاحب اپنے بڑے ہی بھاری کم شخصیت ناصر احمد انساری صاحب اپنے ہردیل عزیز جناب ملک کلیم احمد صاحب جناب ملک رزوان ریاض صاحب اور عمران سلیمی صاحب کو بھی یہاں پر اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہوگی اور سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دلوں کو تھام کے رکھیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں انتظار کے بادل چھٹ رہے ہیں ملک پاکستان کا دبانگ اور ممتاز سیاستدان جناب عمران خان صاحب الہمراحال کے اس پندال میں تشریف لانے والے ہیں کیا آپ تیار ہیں ذرا بتائیں ذرا اپنے نعروں کے ساتھ کہ ہم تیار ہیں ابھی آپ کو ابھی آپ کو ہمارے جناب ناصر انساری صاحب نے ایک نعرہ بتایا تھا وہ اپنی زندہ باد عمران خان عمران خان معزز عادرین اکرام میں اپنے آنے والے تمام ممبران سبائی اسمبلی پنجاب جن میں ہمارے میاں اکرم عثمان صاحب نو آموز ممبر سبائی اسمبلی خاندانی سیاست ہے ان کی بڑے پرانی ہے لیکن یہ عوامی جذبے سے شرشار اور میاں محمود الرشید کی انگلی پکڑ کر سیاست سیکھنے والا شیرت النوجوان اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے سلم سمارٹ ایم پی ایج شبیر گجر صاحب اور ان کے ساتھ ہماری بہن ہر دم چمکتہ دمکتہ چہرہ خواتین کے حقوق کی ترجمان سادیا سحیل رانہ صاحبہ جناب مدنی صاحب ہمارے ماجے کے شیردل ایم پی اے جناب ندیم عباس بارہ صاحب اور سپیشل ساندل بار کا بڑا نام ممبر قومی اسمبلی فرزند حافظ آباد جناب بیدی حسن بھٹی کا لخت جگر جناب شوکت علی بھٹی صاحب ہمارے درمیان جناب یاسر گلانی صاحب اور ان کے ساتھ لاہور میں ایک ہی دیوان ہے اور وہ غلام حیدین دیوان صاحب ان کے ساتھ الڈبلیو ایم سی کے ہمارے چیکنڈ ٹرم ریپیٹڈ چیئرمین جناب عاطف چہدری صاحب اور ان کے ساتھ ملک امانت صاحب اور ان کے ساتھ ڈپٹی کنوینئر ٹریڈر ونگ جناب محترم میاں ادریس صاحب ان کے ساتھ ہمارے سید سعداد بڑے ہی ڈیسینٹ پرسنیلٹی آج بڑے سوٹڈ بوٹڈ بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے میں ان کا بھی دل کی اتھا گہ رہیوں سے مشکور و ممنون ہوں یقین جانے کہ میں اگر دو تین چار مینٹ ان کی طرف غور سے دیکھوں تو مجھے دیکھنا ہی بند ہو جاتا ہے تو خان صاحب بلکل ابھی آپ کے قریب پہنچ چکے ہیں میں آپ کو ذرا دیکھ رہا ہوں کہ آپ ترانہ جو اس ملک کا سب سے فیوریٹ ہے اس کی جو جس نے گایا ہے آپ جس نے پرفارمنس دی ہے سمجھ گئے آپ سمن شیخ صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں پرپور تعلیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام میرے حاضرین محفیل کو میرا بہت بہت سلام اور ایک مرتبہ پرجوش نعرہ لگائیے سلام علیکم امران خان امران خان پاکستان خان تیرا اک اشارہ خان تیرا اک اشارہ اکی سلام علیکم پھر سے لگائیں آپ کی آواز کام آریے خان تیرا اک اشارہ خان تیرا اک اشارہ خان تیرا اک اشارہ thank you so much اور انشاء اللہ یہ آپ کی جو کاوشیں ہیں بہت جلد رنگ لائیں گی اور انشاء اللہ ہمارے پرائم میریسٹر امران خان صاحب تھے ہیں اور ہم انہیں مانتے رہیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہیں ہم یہ ساتھ دیتے رہیں گے موسیقا 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 خان تیرا ایک اشارہ جندہ راوائی پتہ لگا تاجر پاکستان بھی بازی لگے نے خان تیرا ایک اشارہ بلے 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 بھئی بلے اسی پینڈنوں چلے بٹ ساب زندہ بات محزیز حاضرین اکرام اگر آپ کی تعلیہ دیں گے آپ داد دیں گے تو سمن شیخ کو میں ابھی یہاں بٹھا کے رکھتا ہوں ابھی یار دل کھلے دیکھو میں باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ ناصر سلمان صاحب تعلیہیں تے بہت اچھا لیکچر دیں دیجئے اور حلپ کھڑے ہو جائے عالم اسلام کا رہبر اور رہنما عمران خانہ رہا ہے زندہ بات تعلیوں کی گوزوے میرا آراب کا لیڈر فاخر پاکستان فاتح زمانہ عالمی چیمپیون قومی ہیرو ابراہد خان موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دوستوں آپ کو پتہ ہے قائد انقلاب پہر مسلم امہ جناب عمران حان صاحب یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت درہاز کرتا ہوں کہ یہاں سے سیٹل ہو عمران حان صاحب قائد انقلاب پاکستان اور یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں اور میں اب دافت حطاب دوں گا جناب حماد عزر صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائے اور پاکستان کی اکانومی کے متعلق اپنے حیالات کا اظہار کرے جناب حماد عزر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نائف قابل السلام تاجر بھائیو ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں تاکہ ہم کاروائی کا بقاعدہ آغاز کرسکیں خاموشی کا خاموشی اختیار کر لیں نیازی صاحب آپ بھی کائنڈی خاموش ہو جائیں میرے دوستوں ساتھیوں آج یہاں پہ تاجر کنونشن میں ہم جن حالات میں موجود ہیں پاکستان کی معیشت پاکستان کی سنت اور پاکستان کی تجارت آج شدید بہران کا شکار ہے اور جو راستہ اپنایا جا رہا ہے بہران سے اس ملک کو نکالنے کے لیے وہ ہمیں مزید بہران میں دھکیل دے گا میرے تاجر بھائیو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں کیا وہ گولڈن دور نہیں تھا پاکستان میں تجارت کا آواز دیں گولڈن دور نہیں تھا آج پنتالیس روپے یونٹ بجلی کا بل ٹیکسز کو نکال کے سگرٹ کی سنت کے علاوہ ہر سنت پہ ٹیکسوں کی برمار اور معیشت ہماری نیچے جاری ہم سب تاجر میں بھی ایک ادنا سا تاجر ہوں ہمیں آج یہ بھی معلوم نہیں کہ آج اگر ہم ال سی کھولتے ہیں تو کرل ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا عمران خان کے ساڑھے تین سال میں پاکستان کے سب سے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے باوجود روپےہ چالیس روپے کا موہ اپنی قدر میں اور ان کے صرف پانچ ماہ میں روپےہ ساٹھ روپے اپنی قدر کھو چکے ہیں میرے دوستوں ساتھیوں آپ سب کو پتہ ہے کہ چھے فیصد سالانہ ترقی کی رفتار تحریک انصاف اور عمران خان کے دور میں تھی آج آپ کو پتہ ہے کیا آدہ دو شمار ہیں سفر اشاریہ دو فیصد پہ اس سال کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی رفتار ہوگی تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جس میں پجتر فیصد نوجوان ہیں وہ سفر اشاریہ دو فیصد جب بڑے گا تو وہاں افرا تفری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا آج مہنگائی اتنی ہے کہ دکانوں سے مال خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لوگ اپنا بجلی کا بل دیں یا دکانداری کریں آکے میرے دوستوں ساتھیوں یہ ہے وہ اہل قیادت یہ ہے وہ قیادت جس کی ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھیں جس کے سبز باگ دکھائے جاتے تھے اور آج پورا پاکستان جو ہے وہ تباہی کا منظر بن چکا ہے میرے دوستوں ساتھیوں کیا آج آپ کو میں تاجروں سے پوچھتا ہوں آج آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ معیشت کی کس سمت میں جا رہی ہے کسی کو کوئی پتا ہے کہ اس حکومت کی کیا پالسی ہے بتائیں مجھے کسی کو کوئی پتا ہے تو کیسے چلے گی یہ حکومت ان کی صرف ایک ہی پالسی ہے اور وہ ہے بوٹ پالش کرنا اس کے علاوہ ان کی کوئی پالش نہیں ہے تاجروں کی دکانیں بند ہو گئی سنتیں بند ہو گئی مزدور بے روزگار ہو گئے اور عمران خان کو کہتے تھے کہ اسے ملک نہیں چلانا آتا جس کو ملک نہیں چلانا آتا تھا وہ تاریخ کی سب سے بڑی ترقی کی شرعہ چھوڑ کے گیا تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا حدف پورا کر کے گیا میرے دوستوں ساتھیوں تاجر بھائیوں اب وقت آ چکا ہے ہمیں یہ ان کو ہماری معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں آپ کی دکان اس ملک میں ہے میری دکان اس ملک میں ہے ہماری باہر سائیکل بھی نہیں ہے ان کی دکانیں ہیں ایون فیلڈ میں ان کی دکانیں ہیں میفیر میں ان کے لیے یہ صرف کھیل کا میدان ہے اس ملک کی باگدار معاشی اور سیاسی باگدار کو جب تک ہم سب اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ایسے ہاتھوں میں نہیں دیں گے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے تب تک یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوئے گا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلو انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی قریب ہے تو جب عمران خان صاحب کال دیں گے آپ تیار ہوں گے لاہور کے تاجر تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی قریب ہے پاکستان پہندہ باگ معزیز آزرین اکرام انتظار کی گھریاں ختم ہونے والی ہیں اور بھی چند لمحوں کے بعد قرآن عرض کے سیاستانوں میں سب سے فال سیاستان جناب عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں معزیز حاضرین اکرام عالمی سیاست میں تہل کا مچا دینے والا ایک افسانوی کردار جس نے پاکستان کی فتح کے جھنڈے پہلے ہی آغیار کے ممالک میں گاڑ دیئے ہیں معزیز آزرین اکرام اب عمران خان ایک سیاستان نہیں عمران خان ایک منشور بن چکا ہے عمران خان ایک نظریہ کی شکل اختیار کر چکا ہے عمران خان کسی بھی قوم کا ایک مسیحہ بن چکا ہے عمران خان آپ کے دلوں کی تھرکن بن چکا ہے عمران خان چلے تو سیلے رہا عمران خان رکے تو کوہیں گنا بن جاتا ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں میں یہی کہوں گا کہ تُو آبرو پنجاب کی تُو شان پاکستان کی پیار کرتی ہے تجھے دھرتی بلوچستان کی سندگی دھڑکن ہے تُو کہ بھی کی تُو آواز ہے تیرے دل میں قدر ہے ہر ایک جری انسان کی ہر لوگ کیا کیا بک گئے تُو نے نہیں بیچے اصول تیرے دامن کو بہت ہے دولتِ عشقِ رسول عاشقِ رسول عاشقِ مصطفیہ ملکِ پاکستان کا قائد عالمِ اسلام کا لیڈر امراہد خان موسیقی 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 سب کا اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ دا کرتا ہے آپ یہ تاجروں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 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 بہت شکریہ یہ لگتا ہے کہ تاجروں کے لیے بھی ڈیزل میں ہوا ہو گیا ہے اچھا میں سب سے پہلے بس 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 سنیں میری بات دور سے آیا ہوں اپنے تاجروں سے بات کرنے کے لیے اور تاجر میں آج خاص طور پر اپنے لہور کے تاجروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب شوکت خانم کے لیے میں نے پیسے کٹے کرنے تھے تو میرے لہور کے تاجر آر سکول کے بچوں نے میری مدد کی میں کبھی یہ بھولوں نہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا جنین ہے میرے تاجروں میں ماشاءاللہ اچھا میں بھی شکریہ ہوں باز 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 لگتا ہے کہ میرے تاجروں کو فضل الرمان سے خاص پیار ہے اس کو پیار میں میرے تاجر فضل الرمان کو پیار میں ڈیزل کہتے ہیں اچھا جی سنیں صرف سنیں سنیں خموشی 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 سن لیں اچھا جی بسم اللہ الرمان الرحیم سب سے پہلے میں آج اپنے تاجروں کو جو خاص پیغام دے رہا چاہتا ہوں جو خموشی خموشی کوئی ملک پہ مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہماری تاجروں کی برادری سامنے آتی ہے ملک کی مدد کرنے کے لیے یہ جو وقت ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکووں کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں کہ ایک ملک کی کیبنٹ بنتی ہے اور ساٹھ فیصد جو کیبنٹ کے اندر وزیر بیٹھتے ہیں وہ زمانت پہ ہوتے ہیں کرپشن کے کیسز کی زمانت پہ اور اس کی بھی کوئی مثال نہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک اسیمبلی جو کہ لوٹوں کو ساتھ ملا کے زمین خرید کے بیس بیس پچیس کلوڑ روپیان دے کے ایک حکومت کو گراتے ہیں اور ایک چوروں کی حکومت لاکے اسیمبلی سے بل پاس کرتے ہیں گیارہ نیب کی جو یہ امنمنٹ کرتے ہیں میرے تاجروں یہ جو غور سے سنیں گیارہ سو عرب روپیان اپنا چوری کا معاف کرواتے ہیں پہلے مشرف سے پہلے مشرف سے این ار او لیتے ہیں اور اب آکے دوسرا این ار او لیتے ہیں جو اس قوم کو گیارہ سو روپیان کا نقصان ہوتا ہے قوم کی کرپشن کا پیسہ دس سال یہ مشرف این ار او لیتے ہیں سارے کیسز ختم آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں یہ دس سال حکومت کرتے ہیں چوری کرتے ہیں چوری کرتے ہیں چوری کر کے سارے کیسز جو ان کے گیارہ سو عرب روپیان کے کیسز ہیں پھر اسیمبلی میں آتے ہیں الیتے ہیں دس رو另外 وقی expres دس 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 موسیقی اچھا جی تو اس لیے میرے تاجروں آج آپ کی ضرورت اس لیے کہ سب سے پہلے ایک ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے لیکن اس سے بڑی بات کہ جو بھی حماد حضر نے آپ کو تفصیل میں بتایا کہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی جو ہماری ملکی ایکانومی تھی وہ تیسرے سال میں پانچ اشارہ چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی اور چوتھے سال پہ چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی سترہ سال کے بعد ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی وائل بینک کہتا ہے کہ سارے برے شغیر میں کرونا کے بعد پاکستان وہ ملک تھا جدر سب سے زیادہ روزگار ہماری حکومت نے دیا ہندوستان سے بھی زیادہ بنگلہ دیش سارے برے شغیر میں کیونکہ نوکریاں جب ملک کی ایکانومی بڑھتی ہے انڈسٹری بڑھتی ہے کسانوں کی اپنے مدد کی چار فصلوں میں ریکارڈ چار فصلوں میں ریکارڈ پیداوار اور یہ پاکستان کی ایکانومک سروے جو اس حکومت نے اس حکومت نے پبلش کی تھی اس کے مطابق کہ گروت ریٹ بھی اوپر ایکانومی چھے پسنٹ پہ اوپر لارڈ سکیل مینیو فیکچرنگ انڈسٹری گیارہ فیصد پہ گروہ کر رہی تھی ہمارا ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ چھے ہزار ایک سورب پاکستان کی ایک سپورٹس پتی سرب ریکارڈ اوپرسیز پاکستان کی جو ریمٹنسز تھیں جو ڈالر اندر آ رہا تھا انیس عرب سے ہمیں کتیس عرب پہ لے کے گئے ریکارڈ اور اور یہ سب کچھ اور یہ سب یہ تب ہو رہا تھا جب ہمیں اکانومی ملیز رہی ہے بھی سن لیں یہ شباہ شریف کہتا ہے کہ جی بارودی سرونگیں چھوڑ کے گئے مفتا میں ابھی چیری بلاسم پہ بھی آتا ہوں تو کتی بارودی سنوں گے چھوڑ کے گئے اب آپ تاجر ہیں آپ یہ چیز سمجھیں گے اے بس 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 اچھے سنے تاجر یہ چیز سمجھیں گے ہمارا ہم جب ہمیں جب حکومت ملی تو جو بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کہتے ہیں بیس ارب ڈالر کا ہماری ان کی جو آمدنی تھی رمیٹنسز انیس ارب ایکسپورٹس چوبیس ارب ترتالیس ارب ڈالر آمدنی اور بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گیا یہ جو اس حاق دار مفرور اب واپس آ رہا ہے اور ایک بنا بھی سنتے لو اس کے علاوہ ان کے دور میں تیل عالمی منڈی میں آدھی قیمت پہ تھا ہمیں اصل جو ہمیں ڈالروں کی کمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب تیل دگنا ہو گیا تو ہماری امپورٹ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ جو تو خسارے میں چلا جاتا ہے تو ان کے دور میں آدھی قیمت پہ تیل تھا عالمی منڈی پہ اس کے باوجود بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گیا اور ٹوٹل ڈالر جو اندر آ رہا تھے وہ ترتالیس ارب اور خسارہ بیس ارب ہم جب ہم جب چھوڑ کے گئے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ کا کہ یہ تو ایکانومی کی رپورٹ میں نے آپ کو دے دی لیکن ہمارے دور میں ڈیفیسٹ سولہ ارب ڈالر کا تھا لیکن ہماری آمدنی ان کی آمدنی تھی ترتالیس ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی ترہ سٹھ ارب ڈالر بیس ارب ڈالر زیادہ تھی ہمارے دور میں انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر تک گیا آج نوے ڈالر کا تیل بکرائے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمارے دور میں جب ایک سو تین ڈالر کا تیل تھا ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھی ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھی آج دھائی سو روپے لیٹر ہے جبکہ دس ڈالر عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہم جب جب انہوں نے عدم اعتباد کی تحریک کی تو ڈالر ایک سو اٹھتہ روپے کا تھا ریزروز ہمارے سولہ عرب روپے کے تھے جب یہ چھوڑ کے کہتے ہیں ریزروز نو عرب روپے کے تھے سولہ عرب روپے کے ریزروز تھے جب عدم اعتباد کی تحریک آئی اور ڈالر ایک سو اٹھتہ روپے کا تھا آج ڈالر دو سو چولیس روپے آج ہمارے ریزروز کر کے آٹھ عرب ڈالر روپے آج ڈیزل ڈیزل ڈائی سو روپے کا ہے ہم جب تھے بجلی سورہ روپے یونٹ تھی آج بجلی پنتالیس روپے یونٹ ٹیکسس کے بغیر ہے تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو سازش کر کے تم نے حکومت کرائی تھی اور یہ کہہ کے کہ جی بہت مہنگائی تھی آج پچاس سال کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور آج آپ نے پتہ نہیں کتنے انہیں آپ نے دیکھا کہ شباہ شریف ابھی نیو یورک میں ایک ایک منٹ سرو 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 نیو یورک میں ایک انٹرویو دے رہا ہے ایک خاتون کو انٹرویو دے رہا ہے اگر کہ سکرین ہوتی میں آپ کو وہ دکھاتا آپ کو بھی اتنی شرم آنی تھی جتنی مجھے آئی وہ خاتون انٹرویو کر رہی ہے اسے کہتا میرے تاجرے اسے کہتا خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دیں نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے وہ ایک اینکر تھی وہ بھی حقیبہ کی رہ گئی کہ ملکہ وزیر آزم میرے سے کہہ رہا ہے کہ پیسے دلوا دو مجھے شباہ شریف شباہ شریف وہ گوری چمڑی سے اتنا وہ خوف زدہ ہے کہ اس نے اینکر سے ہی پیسے مانگنے شروع کر دیئے وہ گورا دیکھتا ہے اس کو ڈالر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس نے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل وہ انٹونیو انٹونیو گٹرس جو آیا ہے جو یو این کا سیکرٹری جنرل آپ نے پتہ نہیں وہ دیکھا یا نہیں بازو پکڑ لیا اس کا بازو پکڑ لیا اسے کہتا کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں پیسے دیئے تو سامنے کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی کہتا یہ دیکھو میری کیبنٹ بھی سامنے بیٹھی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پیسے دیئے تو ہم چھوڑی نہیں کریں گے تو میں اچھا اور تاجروں آپ نے وہ دیکھا وہ جو آڈیو لیک آئی ہے وہ جو شباہ شریف کی آڈیو لیک نکلائی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے مریم کا جو دماد ہے وہ ہندوستان سے یہ بجلی بنانے والی مشینری بلا رہا ہے مگوارا ہے تو اسے پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے یہ تو ناجائز ہے ہم نے تو ٹریڈ بند کی ہوئی ہے کیونکہ میرے زمانے میں ہم نے ہندوستان سے اس لیے تجارت بند کی تھی کیونکہ انہوں نے کشمیریوں جو کشمیریوں کا حق تھا انہوں نے یو این کی سیکرٹری یو این سیکرٹی کانسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کر کے کشمیریوں کا سٹیٹس نے لیا تھا انیس انیس اگز پانچ اگز دوزار انیس تو پہلے تو ناجائز جب بین کی ہوئی ہے ایمپورٹ ہندوستان سے مریم کا دماد مشینری ایمپورٹ کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھا کوئی اور طریقہ نکالیں گے کہ کسی طرح ہندوستان سے نہ آئے کسی اور ملک کے ذریعے آ جائے اور مریم کو سمجھا دو کیونکہ مریم شہزادی ہے میں جو مرضی چاہے کر سکتی ہوں قانون سے اوپر ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ مریم بچاری لنڈن تو چھوڑا پاکستان میں بھی بچاری کی کوئی پراپورٹی نہیں ہے تو بہرحال اس کے بعد اس کے بعد ایک اور چیز نظر آتی ہے الیکشن کمیشنر مکار آدمی اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ شریف خاندان کا نوکر ہے اس کو حکم کر رہے ہیں کہ کتنے حلقوں پر الیکشن کروانے اور ریزگنیشن ایکسپ کرنی ہے ابھی اور بھی چیزیں نکلیں گی ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس ملک کے فائدے کروانے کے لیے نہیں آئے اپنی چوری ختم کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے ان کے صرف دو مقصد ہے اور جب مشکل پڑے گی سب باہر باہر جائیں گے شباہ شریف کے دونوں بیٹے باہر نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر اس حق دار کے دونوں بیٹے باہر چوری یہاں سے کرو بیٹوں کو پیسہ بجوا دو اور بیٹے کہیں جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہ ان کا طریقہ ہے تو تاج لو آپ سب آپ سب تیار ہو جاؤں میں ان کے خلاف حقیقی ازادی کے لیے جہاد لڑوں گا سرکوں پر لڑوں گا کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا اور جب بھی میں آپ کو کال دوں آپ نے میرے سے وعدہ کر رہے ہیں وعدہ کریں میرے سے وعدہ کریں سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک کے مستقبل کی خاطر اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ جب میں آپ کو کال دوں گا آپ نے میری کال پہ اپنی قوم کو ان چوروں سے ان ڈاکون سے بچانے کے لیے نکلنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پاکستان زندہ بات آپ کو کال دنگیاب ہلاچ کی خاطر آپ کو کالدر گھنٹ موسیقا 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 ہے لگتا ہے کہ میرے تاجروں کو فضل الرمان سے خاص پیار ہے اس کو پیار میں میرے تاجر فضل الرمان کو پیار میں ڈیزل کہتے ہیں اچھا جی سنے صلاب سنے سنے میں خموشی 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 سن لے اچھا جی بسم اللہ الرمان الرحیم سب سے پہلے میں آج اپنے تاجروں کو جو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں میدان میں نکلا ہوں اور سارے پاکستان میں نکلا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے تاجروں آپ جب بھی کوئی ملک پہ مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہماری تاجروں کی برادری سامنے آتی ہے ملک کی مدد کرنے کے لیے یہ جو وقت ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکووں کو ہمارے ملکوں پر مسلط کیا گیا ہے ہمارے ملکوں پر مسلط کیا گیا ہے